بھوشے پوران کو لے کر کے یا پھر کلکی آتار کو لے کر کے بہت سارے ویڈیوز بن رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ہم نے کئی سارے ایسے سامگری پڑھی ہے اور میں نے بھی جاننے کے پریاس کیا تو جب میں ابھی وائیو پوران کا ادھین کر رہا ہوں تو اس میں سمست برہمانڈ کو لے کر کے اور اس میں راجہ مہراجاؤں کی پیڑی ونشاولی آگئی یہ سب چیزوں کا علیک ملتا ہے اس میں اور اس میں کلکی آتار کے بارے میں بھی علیک ہے تو کلکی آتار آئیں گے تو گنگا اور یمنا کا جو مد کا حصہ ہے وہاں پر وہ جنم لیں گے یہ اس میں لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جب انت میں جب کلیوگ جائے گا اور ستیوگ آئے گا تو شروعات کے دنوں میں یہ ہوگا کہ وہاں پر جتنی بھی جنتا پراجہ جو بچے گی عام لوگ جو بچیں گے جتنے بھی بچیں گے وہ ندیوں کے کنارے پر وہ اپنا جیون بیعتیت کریں گے پرارم بھک دور میں جیسے کہ ستیوگ جیسے ہی پرارم ہوگا تو وہ ندیوں کے کنارے وہاں پر فل فروٹ مدھو اگرہ جیسے کہ شہد اگرہ کھائیں گے اور فل فروٹ پر جندہ رہیں گے اور وہ ندیوں کا پانی اور وہاں رہنسین اور وہاں سے پھر وہ ایک نئی جندگی کی شروعات کریں گے مطلب ایک نئے پرکار سے ہم کہتے ہیں جیسے کہ پہلے سٹون ہے جایا پھر یہ اس طریقے سے جو ہم اتحاس میں پڑھتے ہیں جیسے کہ پاشان کال آیا پھر کانسی یوگ آیا پھر لوگ یوگ آیا تو اس طرح کی یوگ آیا تو وہ آدھونی کے اتحاس بتاتا ہے لیکن ہمارا جو پران بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پرکار سے evolution ہوتا ہے مطلب اس پرکار سے منو ترقی کرتا آگے بڑھتا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ پہلے بندر تھا تو بندر سے پھر انسان بڑا دھر دی رہے تو جس نے یہ تھیوری دی بندر کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہی کے ونسج بندر رہے ہوں گے ہمارے نہیں رہے ہوں گے ہم کو یہ بات جاننی چاہیے اور ہمیں اس پر اسواس کرنا چاہیے کیونکہ ہماری جو پورانک ہماری تتھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بندر کبھی نہیں رہے جو بندر ہے وہ بندر ہی تھے اور جو ریپٹائلز تھے یعنی جو سری سرپ وغیرہ تھے ساپ بچو وغیرہ کےچوے وغیرہ جو بھی تو وہ شروع سے ہی ایسے ہی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ پہلے جو بندر تھا تو وہ دیرے دیرے اس کی کمر سیدھی ہوتی گئی اور وہ ٹائی بیلٹ پھر لگانا شروع کرتی ہے تو شروع سے ہی ویکتی ایسا ہی ہے مانو ایسا ہی ہے جنم لے تو یہ ندیوں کے کنارے جو میں بتا رہا تھا تاکہ ندیوں کے کنارے پر جنم لے گا مطلب وہیں سے یہ شروع کرے گا جیسے کی میں نے اپنے ایک پچھلے ویڈیو میں بتایا ہے کہ جب یوگ پریورتن ہوگا تو ویکتی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی مانو میں بھی ہوں آپ بھی ہیں جو بھی ہیں پانچ ارب یگیدی اس پاپولیشن ہے اس دھرتی پر ہے تو پانچوں ارب لوگ وہاں پر جائیں گے اس یوگ میں ایسا سمبھو نہیں ہوں اس میں سے کم سے کم ہو سکتا ہے کہ پوری پرتھوی پیسے پانچ ارب میں سے پانچ کروڑ لوگ ہی بچے پانچ کروڑ لوگ ہی بچ کر کے اس یوگ میں پریورتن مطلب یوگ پریورتن ہوگا تو وہاں جائے گے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف پانچ لاکھ لوگ ہی یہاں سے وہاں چھپٹ ہوں گے اس یوگ میں مطلب کہ آج جیسے ابھی شام ہوگئے اور کل جب صویرہ ہوگا تو جیسے اب کل صویرہ ہوگا دن میں پہنچیں گے تو اس پرکار سے اس یوگ میں پہنچیں گے جب ہم تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ یا تو کوئی جیسے پرمانو یودھو اگرہ ہو جائے گا آستر سستر یا پھر کوئی پرلے اس طرح کا کوئی ہوگا جو پوری پرتھوی پر پانی پانی ہو جائے گا اور جو لوگ بچ گئے تھوڑے وہ کسی پرکار سے بچا لیا جائیں گے وہ تو وہ بچا لیا جائیں گے پرکرتی کے دوارہ ان کو پرویش دیا جائے گا تو وہاں پر وہ پھر مانو جو ہے جو بچے گا بچے ہوں گے بڑے ہوں گے اور یوہا جو بھی ہوں گے اس طری پوریس جو بھی ہوں گے پشو پکچھی جتنے بھی ہوں گے وہ سب جو نئے یوگ میں پریورتیت ہوں گے تو وہ پھر ندیوں کے کنارے رہنا شروع کریں گے کیونکہ وہاں ان کو پانی بھی ملے گا پینے کا اور اندھن بھی ملے گا ان کو کھانے پینے کا بھی بھوجن ویوستہ بھی ملے گی ندیوں کے کنارے پیڑ پودھے وغیرہ ہوں گے مدھو یعنی کہ شہد وغیرہ نکالیں گے اور پھول پتی وغیرہ جو بھی ہوگی وہ کھانے پینے کا ان کو وہاں سے پھر وہ ایک نیا دور چلے گا اور پھر سے وہ ویکتی جو ہے دیرے دیرے اپنے جگیاں جیسے جھوپڑیاں بنانا پھر وہ موسم پریورتن ہوں گے تو ان میں بچنے کا پریاث کرنا اور پھر دیرے دیرے پھر گھر گرستی بسانا اور ہجاروں ورس بیتنے کے بعد دیرے دیرے وہ پریورتی دھوگا تو کچھ اس طریقے سے چلے گا پھر اندر میں جا کے پھر وہ یوگ پریورتت ہوگا تو لاکھوں ورس کا جو آگے کھوتا ہے تو یہ پروسیس چلے گا تو ابھی جو ہم کلکی آوتار کی بات کر رہے ہیں تو میں ابھی ابھی پریانس کر رہا ہوں کہ میں کلکی پر ریسرچ کروں اور اس ریسرچ میں یہ نہیں کہ جو سوشل میڈیا سے جتنے کی دس پندرہ بیس ویڈیوز میں نے دیکھ لیا ان کو نوٹس بنا لیا اور پھر انہیں کو آپ لوگوں کے سامنے پروس دیا تو میرے پاس کافی ساری پستکیں ہیں میں نے وائیو پران پڑھا اور اگنی پران بھی میں پڑھ رہا ہوں اور میرے پاس ایک انی پران ہے کلکی پران ہے اس کو بھی میں پڑھ رہا ہوں اور اس کو بھی میں نے ایک بار پڑھ چکا ہوں دوسری بار پھر اس میں سے نوٹس بنا کر اور اسی میں سے میں دینے کا پریاس کروں گا تو یہ جو پران یہ ہے کلکی پران یہ ہے تو اس پران میں ایسا نہیں ہے کہ یہ من گڑھنت ہے یہ پرانوں میں پہلے کلکی اوتار ہو چکے ہیں ان پرانوں کا جو کلکی سے سمبندیت ہے بھگوان کلکی سے جتنا بھی سمبندیت سامگری ہے سلوک اگرہ ہے یا جتنے بھی پرانوں میں الگ الگ جو دیا گیا ہے ان کا یہ نیچوڑ ہے انہی میں سے سنکلیت ہے اور وہی سے میں آپ لوگوں کو بتانے کا پریاس کروں گا تو جو لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں پڑھنے کے سوکن نہیں ہے وہ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو میں یہ ساری چیزیں دینے کا پریاس کروں گا تو جتنی بھی سامگری ہوگی اس سے پہلے بھی میں نے کچھ الگ سے اپنی جو بلوگ ہے میرا ویب سائٹ ہے دھرموانی ڈاٹ کام کے نام سے ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس پر بھی میں نے کافی سامگری ڈالی ہے تو کل کی پران سے سمبندیت میں نے کچھ چیزیں ڈالی ہے اور ڈالنے کا پریاس آگے بھی کر رہا ہوں اور اس میں ایک لیک میں نے لکھا ہے حالانکہ کسی انے نے جو ایک ڈیبیٹ میں حصہ لیا تھا تو انہوں نے جو بتایا تھا کہ کلیوگ کا انت کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اور کیا کارن ہے کہ یہ کلیوگ کا انت ہو رہا ہے تو یہ سب چیزیں انہوں نے بتائی تھی کہ جیسے ایک لاکھ ورس اس کلیوگ کے جو ختم ہوئے ہیں جو کٹے ہیں سمجھ سے پہلے یعنی کہ چار لاکھ بتیس ہزار جیسے کہ اس کی آیو بتائی جا رہے تو وہ چار لاکھ بتیس ہزار تو اب نہیں ہے اور اب صرف پانچ ہزار ورس میں یہ سمجھ جائے گا اور ابھی پچھلا جو سو ورس بیتے ہیں انیس سو انتیس سے لے کر کے دوہزار انتیس کے بیچ یہ سنکرمن کال چل رہا ہے اسی یوگ کا کل یوگ کا یعنی کہ نوراتری کا جیسے نو دن ہوئے تو یہ جو پریورتن ہوتا ہے موسم کا جیسے آٹھ نو دن بارہ پندرہ دن کا پیچ کا جو گیپ ہوتا ہے اس میں موسم ادھر سے ادھر جو پریورتت ہوتا ہے اسی پرکار سے یہ یوگ پریورتن ہو رہا ہے تو اس میں بھی یہ سو ورس کا سمجھ اوڈی اس میں لیا ہے تو سو ورس یعنی کہ انیس سو انتیس سے لے کر تک یہ سب لوگ بتا رہے تو جو سو ورس کا سنکرون کالے وہ دو ازار اوڈی سماپت ہو رہا ہے اب اگر سماپت ہو رہا ہے تو کچھ کلوز اس کے ہمیں کو ملتے ہیں تو جو انہوں نے بتایا کہ دو ازار اوڈی میں یہ انت ہو جائے گا اور وہاں سے پر پرمان ید بھی ہو سکتا ہے یا پھر ایسا کوئی پرلہ ہو سکتا ہے سمودر میں جوار بھاٹا ایسا اٹھے گا پوری پر پر پانی پانی ہو جائے اور سب کو نگل لے گا اور یہ اس طریقے سے کچھ ہو گا جیسے اب وہ بتاتے ہیں کلی یوگ کا انت کیوں ہو رہا ہے جیسے کی سب سے پہلے تو یہ گوان کی جو ہتیا ہو رہے گائے کو کٹا جا رہا ہے اور جیسے ہمیرے سنکرہ چاری جی جو گود ایسا کچھ نام ہے اس کو لے کر پورے دیش بھرم بھرمان کر رہے ہیں پچیس ہزار کلومیٹر کی وہ یاترہ کر رہے ہیں تو اسی وصے پر لے کر رہے ہیں تو یہ جو گائے کو کٹنے کو لے کر گوان کی ہتیا کو لے کر کے جو پاپ دھرتی پر بڑھ رہا ہے اس میں ایک لاکھ ورس کم ہو رہے ہیں اس کلیوگ کے اس پرکار سے برہمنوں کو لے کر بھی بتایا گیا ہے اور سودروں کو لے کر بھی بتایا گیا ہے مندروں کا اور ویدوں کو نہ ماننے والے اس تری کی لجہ کا حرن کرنے والے اور مطرتہ میں دخل دینے والے یا اس طرح کی چیزیں میں نے کچھ نوٹ کیے تو بہت مطلب میں نوٹ نہیں کر پایا ہوں لیکن کل ملا کہ یہ کہنا یہ ہے کہ ہالانگے جو میں نوٹ کیا ہے اس میں کلکولیشن 5000 ورس نہیں آرہا ہے کہ 5000 ورس ہی بچتے ہیں اس پرکار سے لیکن وہ یہ ہے کہ کافی اس میں کریب 3,5-4 لاک ورس کم ہو رہے ہیں کچھ اس طریقے کا انمان اس میں لگایا گیا ہے تو یہ چیز میں نوٹ کی ہے اور میں بھی دنگ رہے گیا تو اس کے علاوہ اور بہت کچھ ملا ہے میرے کو اور میں ان کو جاننے کا پریاس کر رہا ہوں تو الگ الگ وشیوں پر میں جیسے بھائیو پران کا بھی میں اللہ کروں گا اس میں کیا کہا گیا کیوں کہا گیا اور اس کے بعد کیا ہو گا تو ہمیں جو مل رہے ہیں سنکیت جو ملتے جا رہے ہیں میں کچھ اپنی طرف سے تھوڑا بہت بھاسن باجی میں ہو سکتی ہے لیکن میں جیادہ نہیں اپنی طرف سے کروں گا کیونکہ میں بتانے کا پریاس کروں گا کیا ہونے تو جو آکلن آکڑے اور جو مطلب استhitیاں ہیں پریستhitیاں ہمارے سامنے ہمارے آسپاس ہیں ان کو لے کر کہ میں اس بارے میں بات کروں گا تو سب سے پہلے تو میں اگر اپنی رائے دوں اپنا بھاسن بھی دوں کہ یہ کلیوک کا انت ہونا چاہیے مان لوگ کوئی آکر کیونکہ جو پریستhitیاں جو استhitیاں اور جو ہم اپنے آسپاس کا محول دیکھ رہے اس کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ بس بہت ہوا اب نہیں کیونکہ ہر ایک پرکار سے یہاں بہت وکرال ہوتی جا رہی ہے اور ہم دیکھ رہے کرونا کال میں بہت کچھ ہوا تو آج سے سو دو سو چار سو پانسو ورس پہلے اس بھومی کا وائیو منڈل کیسا رہا ہوگا پراکرتک واتا ورن کیسا رہا ہوگا اور کس پرکار سے یہاں پر آکسیجن لیول رہا ہوگا اور بیقتی کس پرکار سے رہتا ہوگا یہاں پر تو ہم یہ جان سکتے کیونکہ کرونا کال میں جب مہینے ڈیر مہینے کا جو لوگ ڈاؤن وغیرہ لگا تھا پوری دھرتی پہ الگ دیسوں نے جو لگا تھے اس کے پرنام ہم کو دیکھنے کو ملے یہ کہ ندیا اپنے آپ شد ہو گئی اور پراکرتک وات اتنا شد ہوا کہ سیکڑ کلومیٹر دور سے پروت نجر آنے لگے ساکشات جیسے ہم کہتے کہ چنڈی گھر سے ہمالے کے پروت نجر آنے لگے تھے اور ابھی ہم یہ ہے کہ ہم دس بیس کلومیٹر دور بھی دیکھ نہیں سکتے لیکن اس سمائے یہ استطیتی تھی ہماری آنکھوں کی روسنی ایک دم بڑھنے لگی حاجمہ ٹھیک ہونے لگا یہ سب چیزیں ہونے لگی کیونکہ ساری مشینے ٹھپ ہو گئی ٹیوب ٹائر چلنے پہیے چلنے سب بند ہو گئے اور فیکٹریاں جب بند ہوئی تو پولیوشن ندیوں کا بھی کم ہوا اور وایو پردوشن کم ہوا ہوایو آسمان میں جب بند ہو گئے جمین پر آ گئے تو وایو پردوشن جو ہے ہوای جھا سے جتنا ہوتا ہے اس سے ہم مانتے ہیں کہ وایو پردوشن یہ وہانوں سے ہوتا ہے لیکن وہ 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 جو ہم نہیں اس کو مانتے تو اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ دوسری ناؤ کے ابھیاس بند ہو گئے تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں بند ہوئی یا کم ہوئی یا روکی تو اس کی وجہ سے وائیو پردوشن اور دھونی پردوشن اور یہ سب چیزیں جو ہوتر پولیوشن یہ سب ختم ہوا بے شک وہ مہینے دو مہینے تین مہینے کے لیے ہی ہم مان آج بھی اگر ہم گاؤں میں جاتے تو شہروں کی بجائے گاؤں آج بھی لگ آدھے کے برابر ہمیں فرق پتہ چلتا ہے تارے ہم گاؤں میں جا کر دنیا کا کوئی بھی دیش بھارت ہی نہیں حالانکہ بھارت کی ہم بات کریں گے ہوتا ہے اور وہاں پر کئی ساری پریشانیاں آتی ہے تو باندھ جتنے بنتے ہیں تو ان سے بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ پراکرتک وات ورن ان کا جو ہوتا ہے ندیوں میں جو رہنے والے جلچر جنتو ہیں پراکرتک دیکھتے ہیں ویڈیو ویڈیو ویڈیو